اتر پردیش کے مراد آباد زلے میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دہیش کے لیے ایک پتی نے پہلے اپنی پتنی کو بری طرح پیٹا اور پھر اس کا سرگنجا کر دیا اس کے بعد بھی اس کا من نہیں بھارا تو پتی نے پتنی کا گھر پات کرا دیا مراد آباد میں بے رہم پتی کی کرتوت دہیش کے لیے پتنی کے بال کاٹے انسانیت تغپتی رہی اور حیوانیت تماشا دیکھتی رہی جی ہاں ایسی ہی گھٹنا سامنے آئی ہے مراد آباد کے تھاکر دوارہ کوتوالک شیطر کے گرام شریف نگر میں جہاں دہیش کی مانگ پوری نہ ہونے پر شادی کے تین مہنے بعد ہی سسرال بالوں نے بہو کو گنجا کر دیا مراد آباد کے تھاکر دوارہ تحصیل کی رہنے والی پیڑتا کی شادی تین مہینے پہلے گرام شریف نگر کے رہنے والے سددام کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد سہی پیڑت کے سسرال بالوں نے شادی میں دہیش کم لانے کو لے کر تانے دینے شروع کر دیے نب ویواہتہ سے سسرال بالے کار اور پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر رہے تھے ان سب کے بیچ جب پیڑتا ایک مہینے بعد اپنے پتا کے گھر آئی تو واپس سسرال نہیں گئی جبکہ اس کا شوہر سددام سعودی عرب چلا گیا جب پیڑتا کا شوہر واپس سودیش لوٹا تو پتنی کو لے میں پہنچا سددام اپنی پتنی واپس گھر لے جانے میں کامیاب رہا سسرال پہنچنے کے بعد اس کے پتی سددام، ساس اور نندوں نے اس کی بیلٹ سے بری طرح پٹائی کی مارنے پیٹنے سے جب ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے سر کے بال کٹ کر ایک کمرے میں پند کر دیا پتی نے کی ہیوانیت کی ہڈے پار پیڑت مہلا کا آروپ ہے کہ اس کے پتی نے پہلی پتنی پر بھی اسی طرح اتیاچار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سسرال چھوڑ کر چلی گئی پیڑت مہلا کے پروار والوں کو کسی طرح لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کی خبر ملی جس کے بعد لڑکی کے پرچن سسرال پہنچے لڑکی کی ماں کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر ہو جاتی تو سسرال والے اس کی جان لے لیتے لڑکی کے پریجن سسرال سے لڑکی کو لے کر واپس آ گئے جب پیڑتا نے اپنے ساتھ ہوئے اتیاچار کی پوری کہانی بتائی تو پولیس کے پاس جا کر انصاف کی مانگ کی پولیس نے کیس درجکر ماملے کی جانت شروع کرتی ہے کہ اس کی پتھی ساس سسر اور اس کی نگل نے اس کو مارا پیٹا اور مار پیٹنے کے بعد میں اس کے بال کاٹی یہ اس طریقے کی گھٹنا ایک ایف آئی آر تھانا تھاکو دارہ پر بنجید ہوئے تو یہ سمبند میں آنے کو ابیوگ پنجی کرت کرنے کے بعد میں تھانا پولیس جو ہے یہ شریف نگر جہاں پر اس کی سادھی ہوئی تھی وہاں دھیجی بھی ہے اور وہاں جانے کے بعد میں یہ پوری ستیق کلیر ہوگی کہ کس میں سے اس کے بال کاٹے گئے کیونکہ کسی بھی محلہ کی قسمتہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے پیڑتا کی سسرال پہنچنے کے بعد پولیس نے پتی سہید چار انے لوگوں کے خلاف معاملہ درش کرتے ہوئے آروپی پتی کو گرفتار کیا ہے پتی نے بھی قبولا کہ اس نے ہی اپنی پتنی کے سر کے بال کاٹے یوپی میں محلاؤں کے خلاف لگاتار اپراد کا گراب بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اکھلیش سرکار ٹھوز کاروائی کی جگہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب اکھلیش سرکار کو راج میں خراب قانون ویوستہ پر جنتہ کو جواب دینے ہوگے راگویند ترپاٹھی کے ساتھ ساغر رستوگی لائیو انڈیا پرادابار راگویند ترپاٹھی جنہوں نے یہ ریپورٹ آپ تک پہنچائی ہے ہمارے سمبادتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکھنا اسے راگویندر یہ دیکھی ہم نے ریپورٹ یہ ہے ایک کیس ان پوائنٹ ہے لیکن 1961 کا وہ ڈاوری ایکٹ 498A CRPC کیا آپ کو لگتا ہے لوگ سوسائٹی اس کو فالو کر رہی ہے کیا دہیج کے لیندین پر رسٹرین کیا جا رہا ہے کیا اس ایک کیس میں کیونکہ ایسا ہوا اس لیے اس ماملے پر ہی سب توجہ ہونی چاہیے لیکن سماج کے طور پر دہیج کو لے کر آپ کا کیا آنبھاؤ ہے اور سرکاروں کا کیا روئیہ رہتا ہے اس ماملے میں آپ کا کیا اوپینین ہے دیکھئے اس پہ کئی بار بیچار بھی مرس ہوا کہ دہیج اتپیڑن کے ماملے پر پر سمیچھا کی جائے کانون بدلاؤ کیا جائے لیکن سب سے بڑی دکھت دہیج اتپیڑن اتر پر دیس میں اور دلیت ایکٹ دو ایسے ماملے اتر پر دیس میں جن کا درپیوگ بھی ہو رہا کہیں کہیں لیکن جس طرح سے آتما انساسن کی بات ہونی چاہیے تھی چونکہ ہر جگہ پولیس کھڑی نہ رہ سکتی بہو گھر کے اندر ہے گھر کے اندر نند ساس پتھی ساسورسہ مل کے مارتے ہیں جب پولیس کے پاس ماملہ پہنٹا تو گرفتاری بھی ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں لوگوں کا نیتک پتن بھی ہو رہا ہے جس طرح سے مہلاؤں سا اتپیڑن ماملے بڑھے ہیں کہیں کہیں اتر پر دیس پولیس جمعیدار جرور ہے چونکہ پولیس اتپیڑن کے ماملے کو جس طرح سے گھنبیٹا لینا چاہیے نہیں لیتی ہے پولیس کا ایوال گھٹا جرور ہے لیکن سرکار کی جمعیداری کا نامہ سماج کی بھی جمعیداری ہے مہلاؤں کو ساتھ ہے مجھے کیسا بیوہار کرنا ہے دہید کے لیے کسی مہلاؤں کو مارنا اس کے بال کار دینا یا ایک انسانیت کو سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے ساتھ ہی لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے ماملے اتر پر دیسے بڑھے کیوں چونکہ پولیس کا منوبل گرا ہوا ہے جنتا میں پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے لوگ خود بھیسلے نینے لگے ہیں دہید اتر پیڑن کے ماملوں کا درپیوگ بھی ہو رہا ہے کئی جگہ کئی ماملے ایسے ہیں بیبیچنا میں سیئو کو ایسے کیسوں کو کھاری چلنا پڑ جہاں پتیوں نے پتیوں کو جھوٹے ماملے پھسایا تھا تو کہن کے پورے سماج کو سوچنا ہوگا کہ مہلاؤں ساتھ مجھے کیسا برطاو کرنا ہے ہر چیز کانون سے سمبھاؤں نہیں ہے چھہر دیواری کے اندر پولیس نہیں جا سکتی یا کہ بیڈروم تک پوریس نہیں جا سکتی بیڈروم تک پریوار رہتا ہے پریوار کے لوگ رہتے ہیں انہیں ایک مہلاؤں ساتھ کیسا بیوار کرنا ہے اسے خود سوچنا ہوگا جائر ہے کٹ گھرے میں ایڈمنیسٹریشن ہے پرشاسن ہے سرکار ہے اس ماملے میں لیکن کٹ گھرے میں ہم آپ بھی ہیں آج کے لئے جواب دو سرکار میں تائیں